اسلام علیکم دوستو آج ہم موجود ہیں داودیا مارکٹ میں جس کو مجمع داودیا کہا جاتا ہے یہ جو پہلے جو بنگالی مارکٹ تھی وہ ختم کر دی گئی تھی تو وہاں کی جو شاپ سے وہ ساری کی ساری یہاں پہ منتقل ہو گئی ہیں تو آج آپ کو یہاں کا ریویو دیتے ہیں چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا پرائسی چل رہی ہیں اور یہاں سے آپ کیا پرچیز کر سکتے ہیں اور سٹف کیسا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے داودیا مال بھی کہا جاتا ہے اور یہ مدینہ شریف میں ہے مسجد بلال سے آپ جب مسجد کوبہ جاتے ہیں تو راستے میں یہ جگہ آتی ہے آج ہم یہاں کا چھوٹا سا ریویو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو چیزیں وہ ان کی پرائسیز کے جا رہی ہیں اور آپ یہاں سے جو چیز خریدنا جا رہے ہیں وہ آپ کو کس لیٹ میں مل جائے گی اور کوالیٹی جو ہے وہ کیا ہوگی ٹھیک ہے جی تو ویسے ہم نے نیچے تھوڑا سا ویسے مارکٹ کی ہے تو وہ بھی گھومنے پہ ہی ہے اسلام علیکم جی اس کی کیا پرائش ہے بھائی سات ریال سات ریال سات ریال یہ جہاں جی سات ریال کی ہے ٹھیک ہے اس میں بہت سارے کلرز بھی ہیں آپ جو لینا چاہے آپ یہاں سے یہ سارے بھائیان یہ جو ہیں یہ سات سات ریال کے ہیں یہ سارا سات کا ہے ٹھیک ہوگی تو یہ یہ جو چھوٹی والی ہے یہ والی یہ والی برادر یہ کتنے کی ہے یہ بارہ ریال کی ہے ٹھیک ہوگی یہ جو سات ریال کا جہاں نواز انہوں نے بتائی ہے یہ کافی مناسب ریٹ پہ ہے کیونکہ ویسے ہم نے مارکٹ میں جو چیز دیکھی ہے اس میں یہ تھا کہ تقریباً سیون پوائنٹ فائیو وہ لے رہے ہیں پندرہ ریال کے دو انہوں نے اس حساب سے کافی مناسب ریٹ بتایا اور جبے بجان یہ جو مردانہ جبے ہوتا ہے ان کی کی پرائش ہے؟ لارج سائج میں دکھائے ہیں درہا یہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 45 کا اچھا اچھا 45 کا 45 ریال اس کا ریٹ ہے جی؟ یہ اچھے والا ہے اور اس کا ریٹ مناسب میرے ساتھ سے کیونکہ باہر جو ہے 50 پلس اس کا ریٹ جا رہا ہے تقریباً اس کا ریٹ ہے اس میں بہت سارے کلرز بھی اویلیبل ہیں آپ اپنی پسند سے آکے جو چیز دیکھیں گے اس کا ریٹ یہ الگ ہوگا یہ دبٹہ کتنے کیا جی؟ 20 ریال کا ہے یہ دس ریال کا ہے یہ کتنے کا ہے؟ دس ریال یہ دس ریال کا ہے اور یہ مردانہ امامہ تقریباً چار ریال کا ہے ٹھیک ہے جی؟ میں نے بھی چار کا ہی لیا تھا تو ایسے مارکٹ میں پانچ پش ریال کا ریٹ جا رہا ہے یہ بوتل جو ہے یہ مرے خالد سے دس لیٹر ہے شاید یہ پانچ لیٹر ہے میں نے پانچ روپے کی لیتی لیٹس کا ریٹ دیکھتے ہیں یہ کتنے کی ہے؟ تین روپے کی ہے یہ میں نے بھائی سے پانچ روپے کی لیٹ ہے اور یہاں پہ ہمیں تین روپے کی مل رہی ہے یہ سب تو کام بھائی سب کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں آج ہاں دیکھ لیتے ہیں جو بھائی دیکھ لیٹ پانچ سوٹ کبڑا کا لیٹ تو ایک جو سوٹ ہوتا ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے؟ سوٹ ہے نا سوٹ سر پانچ سوٹ ہو جاتا کتنے کا پانچ سوٹ ہو گئی ایک سو اسی کا پانچ سوٹ ایک کمیز اندرینہ ملے گا ٹہا، فانچ سوٹ ایک کمیز ملے گا ایک سو اسی ری Government اعجل اس کا آپ نے تھرڈی فائب تایا میں سے کوریان کبڑا جو یہ کوریان کبڑا ہے جی اور یہ دیکھنے میں بھی یہ لگ رہا ہے 35 ریال کا دیکھنے میں یہ جب سے ختمین کر دے یہ کوئی حملہ ہے ynنے کی دی اگم پیار تھوٹ یہ سی م اچھا یہ ٹوپیوں کے ریٹ در اپنی زیادہ دارے گا دو دو ریال کا سارا ہے سارا یہ ٹھیک ہوں گے گھڑی ہے گھڑی بھی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے کورین کمبل یہ کتنے کیجی ہے چار کیلو ہے پاس کیلو ہے آٹھ کیلو ہے جو چار کیلو ہے اس کی پرائس کے سو ریال کا اور جو آٹھ کیلو ہے آٹھ کیلو ہے ایک سو ساٹھ ریال کا تو یہ کورین ہے صحیح اچھے والا سٹف آپ اپنی شاپ کا ایک کارڈ میں ذرا پلیز دکھا دینا تو یہ تصمیح ہم یہ جناب ان کے پاس آپ تصمیح میں دے سکتے ہیں اور جبے بھی لے سکتے ہیں اور مزید جو چیزیں آپ لینا چاہ رہے ہیں آپ لے سکتے ہیں یہ بھائی کے دکان کا کارڈ ہے ٹھیک ہے جی نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے آپ یہ نمبر سکرین چھوٹ لے لیجئے اور آپ جب یہاں پہ آنا چاہیں تو آپ یہاں سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہول سیل پہ دیتے ہیں بھائی جل بھائی کی شکل بھی دیکھ لیں تو آپ بھائی سے چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں جزاک اللہ شکریہ جی تو یہ ہے جی وہ شاپ جو مجھے ریٹ کے کافی مناسب ہے جزاک اللہ اسلام نے ان کے ریٹ کافی مناسب ہے جی اور دکھاندار بھی جو ہے وہ ویری نائس تو ٹاک تھے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ساری ڈیڈیلز بتائیں کے کیا کیا ریٹس ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ چیزیں کونسے سٹاک میں ٹھیک ہے جی تو یہ جناب ہم نے آپ کو کوئی تھوڑا سا دکھایا یہاں پہ یہ کھلونے وغیرہ اور اس طرح کے چیزیں یہاں پہ ہیں یہ بھی ہول سیل کی شاپس ہیں میرا خیال آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے ہم ذرا نیچے کی طرف چلتے ہیں نیچے کی طرف جو ہے وہ چیزیں زیادہ اچھی بھی ہیں اچھا ذرا پہ لیئے دیکھ لیتے ہیں جی اترے ہیں یہاں پہ امیر الود اسلام علیکم بجن یہ اس میں کتنے پیسیز ہیں تھرٹی ریال ہاں مینی پیسیز یہ دیکھ لے دنی ایک ڈو ٹین چار پانچ چھے ساتھ تھرٹی فائی پیسی دیں جی اور یہ تھرٹی ریال کی ہی ہے ٹھیک ہے تھرٹی ریال کی ہے آپ لے جا سکتے ہیں ایک ریال کی بھی آپ کو نہیں پڑتی آپ گفت دے سکتے ہیں اور دوستوں میں بانٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی داودیا مارکیڈی ہے اس میں آپ جب آئیں تو ضرور وزرٹ کریں نچے لیے جلتے ہیں آپ کو یہ اس کے ٹھین فلور ہے اور کاکی مول کے نام سے یہ جگہ جو ہے وہ کافی شوز وغیرہ بھی ہیں مزید چیزیں بھی اس طرح کی یہاں پہ ہیں کسی چیز کا جائے نماز کا آہیں دیکھ لیتے ہیں تو یہ نے جی ہمارے پاس جائے نماز کی یہاں پہ ان کے پاس بہت بڑی ورائٹی لگ ہے ان سے بھی ریٹ وغیرہ ویسے پوچھ لیتے ہیں بھائی جن یہ جو اوپر والے ہم نے باہر دیکھے ہیں یہ وہ والے ہیں اور یہ جو ہے یہ تھوڑا سی مہنگے ہوتے ہیں بیرل ان کے میں نے ریٹ چکیئے تھے یہ تھوڑا سا اچھا سٹف میں ہے تو پندرہ پندرہ کے دو اوکے پندرہ کے دو یہ کہہ رہے بھائبدارین جی یہ جو یہ والے جو ہیں یہ سارے یہ سٹف ہے یہ پندرہ کے دو ہے یعنی ساڑھے ساڑھے ریال کا آپ کو ایک بیس پڑھے گا بھائی ذرا اس کا ریٹ دہی ہے یہ والے جو ہے یہ والے اس کا ریٹ پرائس پرائس یہ والے یہ جو ہیں یہ والے یہ سارے سکسٹی فائیو سکسٹی فائیو ایک پیس ہوتا ہے یہ ایک پیس ہے جیس پیسٹ ریال کا لیکن یہ بہت زبردہ سٹاف ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ بہت تھک اور حرم والا ہے کہیں جی ہرم میں جو ہوتا ہے اس طرح گئی سٹاف ہے اور یہ سٹاف واقعی بہت اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ میں نے پہلے بھی دیکھا تھا یہ پینسٹ ریال کا ایک پیس ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں جی آگے جلتے ہیں جزا گل اسلام علیکم نیچے نلتے ہیں نیچے سے آپ کو بھی تھوڑا سا کچھ مناظر دیکھا دیتے ہیں یہ مارکٹ جو ہے وہ میں آپ کو ایک بات پہلے بتا دوں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہولسل کی مارکٹ ہے تو سب کے ریٹس ہو ہیں وہ مناسب ہیں یہ آپ نے یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ہر دمک اپنا ریٹ ہے اور کچھ جو ہیں وہ ان کی ریٹ تھوڑے تیز بھی ہیں کچھ کے ریٹ جو ہیں وہ تھوڑے مناسب بھی ہیں اسلام علیکم جو علیکم السلام علیکم بتائیں یہ بیس پیسے میں ہوتے ہیں اب بس تضبیح ہوں بیس پیس میں وہ کدہ رہا ہے ان کی پرائیس بتا دعا جی کہ یہ بیس پیسے میں ہوتی ہیں جی اس کے ریٹس پوچھ لیتے ہیں آپ ٹھیک ہو کے یہ کتے ہوتا ہے یہ 20 دانہ پندرہ ہے اس نے بیس دانہ جی پندرہ ریال کی ہے ٹھیک اور یہ دانہ بھی اچھا لگ رہا ہے اور یہ بھی یہ بھی پندرہ ریال کی ہے ٹھیک تو اس میں کنسیشن ہوسکتی ہے ہوسکتی ہے ہوسکتی ہے تھوڑا بہت کچھ ہے مارکٹ میں دو ریال ہے مارکٹ میں دو ریال کا ایک پیس ہے ہم آپ کو پھنڈا روے کے بیس پیس دے رہے ہیں یہ ریٹس ہیں آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا مارکٹ کا آپ پوچھیں آپ کو آپ کو آئیڈیا جو ہے وہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ جو ریٹس جا رہے ہیں وہ کیا جا رہے ہیں اور یہ شاپ پہ ادھر سے ہم آلیڈی ہو گیا ہیں اور ان کے ریٹس اگر ہم نے دیکھے ہیں تقریب تقریب سیم سیم ہی ہے بیرل آپ کو میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی میں ہول سیل کی مارکٹ میں آگیا ہوں تو جی ریٹ تو ساروں کے سیم ہی ہوگی تو اثر نہیں ہے ایک شاپ کا الگ ریٹ ہے دوسری کا الگ ریٹ ہے تیسری کا جو ہے وہ الگ ریٹ ہے تھوڑا بہت فرق ہے بعض میں ایک اور بھی سین ہوتا ہے نا آپ ہوتا ہوں آپ آئیں گے نا ایک دکان میں آپ لگے یار کہ اس کا ریٹ ٹھیک ہے لائک یہ صحیح ہے تو چونکہ آپ نے صرف اسی چیز کا ریٹ دوسری شاپ سے پتا کیا ہوگا اس لے پھر آپ کو لگے گا کہ یار یہ مجھے سستہ دے رہا ہے لیکن کسی دوسری چیز میں نا اس کا ریٹ تھوڑا تیز ہوگا پھر آپ کو وہاں پریشانی بن سکتی ہے کہ یار یہ اس طرح اسلام علیکم بیجن یہ اس کی پرائس کیا ہے پرائس سکسٹی سکسٹی ریال سکسٹی ریال میں جی یہ آپ لے جا سکتے ہیں اور زمزم شریف کے لیے آپ جب عمرہ پہ آئیں تو یہ بھی اپنے پیاروں کے لیے لے کے جائیں تاکہ آپ جب ان کو زمزم پھینائیں تو گو اچھا یہ بتائیں یہ ٹوئنٹی پیسیز بھلا کتنے گئے بارہ ریال کا ہے اچھا یہ بارہ گئے ان کا ریٹ تھوڑا اور مناسب ہے جی دوسرے بندرہ بندرہ ریال میں کہہ رہے ہیں یہ بارہ ریال میں کہہ رہی ہیں ساری بارہ ریال میں بیس ہیں یہ دس ریال میں یہ دس میں بیس ہیں یہ دس ریال ہے جی یہ تقریباً آپ کو فیفٹی پیساز میں یہ پڑے گی ٹھیک ہے یہ بھی ہم دیکھ سکتا ہے شکریہ اجزاء کلا بھئی اور مزید کھلونے کی شاپس بھی ہیں ٹھیک ہے آگے اور شاپس بھی ہیں تصویحوں کی مطلب بہرحال ہم آپ کو صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے کیا کیا مل سکتا ہے آپ جو ہے وہ جب آئیں تو پھر تسلی کے ساتھ آپ یہاں پر گھومیں بہرحال یہ سستی مارکٹ ہے اور اس میں مک چکے میں آپ کو کمپیرٹیو لی بتا رہا ہوں باہر ہم نے ریٹ بتا کی ہیں تو باہر چیز ریٹ ہے وہ تھوڑے سے تیز ہیں اور اس مارکٹ کے ریٹ تھوڑے سستے بھی ہیں تو ڈسکرپشن میں ہم آپ کو لوکیشن بھی انکی انشاءاللہ ڈال لیں گے پھر آپ جو ہے وہ اس حساب سے دے جا سکنا ہے چاہیے یہ کافی بڑی مارکٹ ہے اگر اس کو میں مطلب ہر ایک شاپ پہ جانا شروع ہو گیا نا تو پھر میں کور نہیں کر سکوں گا دنال وہ جو ٹاپ والے جو بندے تھے جو سب سے پہلے آئے ہیں ان کے ریٹس جو ہیں وہ کافی مناسب ہیں چونکہ ہم نے مارکٹ جو ہے وہ دیکھی ہے تو اس کے حساب سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کے ریٹس جو ہیں وہ کافی مناسب ہیں یہ بھی کافی بڑی شاپ ہے یہاں پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم نے امیرالود ہے امیرالود اس کا ریٹ پاکٹ ہے ہاں وہ جو اتنا پاکٹ ہوتا ہے پینتیس والا کتنے کا ہوتا ہے ٹھرٹی کا ہوتا ہے ٹھرٹی کا ہوتا ہے ٹھرٹی فائیب کون سی اس میں اترے ہوتی ہیں بھائی آ رہے ہیں انہیں کچھ بتائیں گے شاہ اللہ اس میں کون کون سی اترے ہیں اترے نام نام کون سی اتروں کے روجہ المدینہ المدینہ ٹھیک ہے پسطوری بھی ہے جی دول جنہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں جی مسکل عائشہ بھی ہے اور یہ سارے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جنب آپ اب بس ہے اپنا اسمت سرما جو ہوتا ہے اسمت سرما سائی ہے ہاں وہ دکھائیں گے پاکٹ ہے یہ بھی تصمیح ہیں یہ بیس بیس کے پیکٹ لگ رہے ہیں تو ان کے ریٹس بھی دیکھ لیتے ہیں بہرحال بارہ پدرہ ہی ہے اس میں کتنے پیس ہوتا ہے بارہ پیس ہی کتنے کا ہوتا ہے چالیس 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 کہ جی اس میں سرما ہوتا ہے یہ یہ بڑا دولت سرما ہے اس پر آپ کو ریسرچ کریں یہ ضرور ڈالنا چاہیے یہ ایک تو بال بھی ہوگاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے یہ نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کا فنمان ہے مبارک ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں اب ان تصمیحوں سے ریٹس پوچھنے لیں بیجن جا رہے ہیں یہ یہ کتنے گا درہ پرائیس پڑی گا بھائی دھوڑے سے جو ہے نا وہ بیزی بی ہیں ساتھ ساتھ بہرحال چلیں جو ہی وہ ہمارے طرف ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ بھی ہولسل کی شاپ کافی بڑی شاپ ہے اور آپ یہاں پہ آسکتے ہیں میرا خیال ہے ان کے باس ورائیٹی جو ہے نا جی وہ کافی وسی ورائیٹی ہے اور ان کے پاس آپ آسکتے ہیں یہ بھی ریکومنڈی بل ہے چلیں ہم تصمیح آپ دیکھ لیں پھر بھائی سے جو ہے نا ہم ریٹس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی بیس ریال یہ بیس ریال میں ہے جی بیس تصمیح ہیں اور بیس ریال میں یعنی ایک ریال کے آپ کو یہ تصمیح پڑے گی لگ اچھی رہی ہے تقریب جس میں میں اور چلیں بیرل ٹھیک ہے جی آ جاتے ہیں باہر کا تھوڑا سا ایک راؤنڈ اور لگا لیتے ہیں یہ بھی شاپ کافی بڑی شاپ تھی اور ان کے پاس بھی جو ہے وہ تقریباً جو برائیٹی ہے وہ ہے یہ ساری طرح وغیرہ یہ جو پرفیومز ہیں آہ یہ بیسکل ہی ہوتا ہے ایسے کہ اتر ہوتی ہے اس میں کچھ کیمیکل ڈالتے ہیں اور اس سے پھر جو ہے وہ پرفیوم بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی بس آگے سب یہی ہے ایسا ہی ہے یہی چیزیں ساری اور آہ تھوڑا تھوڑا ریٹ میں فرگا یہ خواتین سے چیزیں ہیں تو آپ جب یہاں پہ آئیں تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب ہم آپ کو ایک سائیڈ اور دکھا دیتے ہیں اس کی باقی جو ہے وہ پھر آپ اب جب آپ خود آئیں تو تسلی کے ساتھ وزٹ کریں اور آہ چادریں وغیرہ بھی یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ اٹیچی کیسز وغیرہ بھی ہیں آپ سامان کے لیے رینا چاہے تو لے جا سکتے ہیں ان بائیسے ہم ہو کے گئے ہم نے ان کے ریٹ دریافت کیے تھے تو ریٹ ان کے ٹھیک ہیں مناسب ریٹ ہیں وہی جو مارکٹ میں چل رہا ہے پندرہ ریال کی بیس تصمیع ہیں اسی طرح سے ان کے ریٹ ہیں اور پندرہ ریال کے دو جائے نماز یہ بھی ان کا سیم ریٹ ہی ہے ٹھیک ہے جی تو نیچے بھی اسی طرح سے ہوادین کے لیے جبعے ہیں اور آپ کے لیے آپ کے بیگز ہیں سامان کیری کٹیں کے لیے اور اتنے پرفیوم اور اس مارکٹ میں تقریباً آپ کو ساری وریکٹی جو ہے وہ اس طرح کی ہی ملے گی وہ سامنے گلاسز کی شاپ بھی ہے چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے اس لیے میں اس کو یہیں پہ جو ہے وہ آپ کے لیے کلوز کر رہا ہوں بس یہ ہے کہ آپ جب یہاں پہ آئیں تو داودیا مارکٹ ہے یہ لوکیشن ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے آپ جب یہاں پہ آئیں تو آپ یہاں سے جو پرچیزنگ کریں آپ کو اگر کوئی سستی چیزیں مل رہے ہیں تو ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اور ہمارے لئے آپ نے یہ دعا کرنیے گے مدینہ پاکی اللہ پاک ہمیں بار 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 بابرکت باعدب با مراد حضی نصیب فرمائے دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ